سپریم کورٹ نے سیاستدانوں کی تاہیات ناہلی کا فیصلہ سنا دیا فیصلے میں تاہیات پابندی اور ناہلی کو کل ادم قرار دے دیا گیا ہے پوری قوم کی نظریں سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر لگی ہوئی تھی سپریم کورٹ نے فیصلے میں لکھا ہے کہ سیاستدانوں کی ناہلی تاہیات نہیں ہوگی سپریم کورٹ نے تاہیات ناہلی کا یہ فیصلہ 6 ایک کے تناسب سے سنایا ہے عدالت کا اس فیصلے کے حوالے سے کہنا ہے کہ آرٹیکل 62 ون ایف کے تحت تاہیات ناہلی کا فیصلہ واپس لیا جاتا ہے سیاستدانوں کی ناہلی اب تاہیات نہیں ہوگی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ساتھ رکنی بینچ نے کیس کی سمات کی واضح رہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرٹیکل 62 ون ایف کی تشریف کے کیس میں تمام فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد پانچ جنوری کو فیصلہ محفوظ کیا تھا پانچ جنوری کی سمات کے دوران چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس میں کہا تھا کہ آئین کو اتنا مشکل نہ بنائیں کہ لوگوں کا اعتماد ہی اٹھ جائے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ انتخابات سے متعلق انفرادی کیس ہم نہیں سنیں گے ہم آئینی تشریف سے متعلق کیس کو سنیں گے انتخابات سے متعلق انفرادی کیس اگلے ہفتے کسی اور بینچ میں لگا دیں گے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ دیکھیں کہ 62 ون ایف کی ناہلی جیسی ترامیم کب لائی گئیں آئین میں اس قسم کی ترامیم ایوب خان کے دور میں شروع ہوئیں اور آگے چلتی گئیں پاکستان کی تاریخ کو فرموش نہیں کیا جا سکتا ہم نے ناہلی کیس میں پبلک نوٹس جاری کیا کوئی ایک سیاسی جماعت فریق نہیں بنی پاکستان کے عوام کا کسی کو خیال نہیں ہے ملک تباہ کر دیں کچھ نہیں ہوتا کاغذات نامزدگی میں ایک غلطی تحیات ناہلی کر دیتی ہے ہم خود کو آئین کی صرف ایک مقصود جز اور اس کی زبان تک محدود کیوں کر رہے ہیں ہم آئینی تاریخ کو بنیادی حقوق کو نظرانداز کیوں کر رہے ہیں دورانے سمات چیف جسٹس کا مزید کہنا تھا کہ مقصود نئی شکیں داخل کرنے سے کیا باقی حقوق لے لیے گئے صرف ایک جنرل نے باسٹ ون ایپ کی شک ڈال دی تو ہم سب اس کے پابند ہو گئے خود کو محدود نہ کریں بطور آئینی مائر ہمیں وسیط ناظر میں سمجھائیں کیا کسی اور ملک میں سیاست دانوں کا ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے کیا دنیا کے کسی ملک میں انتخابات سے پہلے اتنا سخت ٹیسٹ ہوتا ہے کیا سیاسی حلقوں میں سپریم کورٹ کے سفیصلے کو سراہا گیا اور کہا گیا ہے کہ جن سیاست دانوں کو تاہیات نہ اہل قرار دیا گیا تھا وہ اس پابندی سے آزاد ہو کر اب الیکشن لڑیں گے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد نواز شریف اور جہانگیر ترین بھی الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو چکے ہیں